یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت انسان پر اس کی حمد سے بڑھ کر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر یہ کیا ہے جو آپ کے سامنے اے پی ایس کا واقعہ ہوا ہے یہ کیا ہے جو موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے یہ کیا ہے جو مارڈل ٹاؤن لاہور کا سانیہ پیش آیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کی کپیسٹیز آف بیرنگ اس کی برداشت کی قوت زیادہ نہیں ہوتی وہ اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا برداشت نہیں کر سکتا کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس میں انسان نارمل نہیں رہ سکتا یہاں پر نیچر کا کون سا قانون کار فرما ہے ایک باپ کس طرح اپنی جوان بیٹی کو دفن کر سکتا ہے ایک انسان کس طرح اپنے ماسوں بچے کی میت کو اٹھا سکتا ہے ایک انسان جو شاید یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہونے جا رہا ہے اور بعد میں اس کو اسے نہ صرف قبول کرنا پڑے گا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس کو نہ چاہتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو جینا ہوگا اس میں قدرت کی کیا منشاہ ہو سکتی ہے لیکن آپ کا کوئی بھی ایسا دوست ہوگا یا کوئی جاننے والا ایسا شخص ہوگا جس کے پاس آپ جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ وہ تو اپنے کمرے میں سو رہا ہے آپ بار بار دروازے کو نوک کرتے ہیں زور زور سے لیکن وہ نہیں اٹھتا آپ دروازے کو کھول کر اندر جاتے ہیں اس کو بلاتے ہیں اونچی آوازیں دیتے ہیں لیکن وہ نہیں اٹھتا وہ اٹھتا کیسے ہیں آپ اس کو جھنجوڑتے ہیں شدید زور سے اس کے بعد وہ ایک دم اٹھتا ہے اور بیدار ہو کر کہتے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا یہ جو ای پی ایس کا واقعہ ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہم سو رہے تھے اور قدرت نے ہمیں آ کر جھنجوڑ دیا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ جو ٹیررڈسٹ حضرات ہیں ہم ان کے خلاف کوئی خاص اقتامات یا کاروائی نہیں کر رہے تھے کیا ہم اپنے بچاؤ کے لیے سو رہے تھے جو قدرت کو آ کر ہمیں جنجوڑنا پڑا یہ حادثہ بائی ڈیزائن نہیں تھا یہ ہماری اپنی فطرت کی وجہ سے تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک رول میپ تیار کیا آپریشن کیا کچھ پریونٹیو میئرز کیے کچھ اقتامات کیے اور اس کے بعد ریزن ایبلی ہم نے کچھ حد تک اس پہ کنٹرول پا لیا اور امن و امان کو برقرار رکھے رکھا یہ جو موٹر میں والا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی کہیں ایسے تو نہیں تھا کہ ہم سو رہے تھے اور قدرت کو آ کے ہمیں جنجوڑنا پڑا دراصل اللہ کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی صورتحال نہائیت ناکس ہے کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم اس میں اس ڈیریکشن میں نہیں سوچتے جس میں ہمیں سوچنا چاہیے بلکہ ہم اس میں کوئی ایسی ڈیریکشن ڈھونڈتے ہیں جس میں ہمیں کوئی بینیفیٹ ہو جیسے کہ عموماً ہمیں کوئی پولیٹیکل مائلیج گین کرنا ہوتی ہے تو ہم اسی ڈیریکشن میں صرف سوچتے ہیں نہ کہ اس کے روٹ کوزز کو ہم جانچنے کی کوشش کریں کبھی کسی نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ پرابلم کہاں ہے کبھی کسی نے اس کی کوزز کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہمیں روٹ کوز اس کی ڈھونڈنی چاہیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون ریسپونسیبل ہے اس کے بعد کچھ ریمیڈی اور سٹیپس بنائے جائیں گے اور اس کے بعد پریونٹیو میرز ہیں کتنا ایک پروفیشنل پروسس ہے جس کو سیرے سے ہی نظر انداز کیا گیا ہے ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ اس کو اگنور کیا گیا ہے اس کے بعد کہیں جا کر پرابلم ختم ہوتے ہیں معاملہ قانون کی امپلیمنٹیشن کا ہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا سخت نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھیں ہمارے ہاں لاس بہت زیادہ ہیں امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے میں آپ کو یہاں پر واز کر رہا ہوں ابھی مجھے کسی میرے دوست کی کال آجائے جس کو کسی فراڈ کے کیس میں پولیس نے پکڑ لیا ہے تو میری سب سے پہلی کوشش یہی ہوگی کہ میں کسی ایسے افیسر کو ڈھونڈوں جس سے میرا تعلق بہت اچھا ہے اور میں اس سے کوئی باتچیت کر کے اس معاملے کو سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں لا کو اپنا کورس کرنے دیں یہاں پر تو رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں سانری عمر لوگ ایک دوسرے سے ناتہ توڑ دیتی ہیں کہ ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں ہوا حکومت کے کتنے ادارے ہیں جو اس قسم کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی انفورسمنٹ کے حوالے سے اپنا رول پلے کرتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے ریزرٹس زیرو ہیں آدھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور جو آؤٹ پوٹ ہے وہ بلکل ختم ہوتی جا رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اور بھرتی کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا معاملات کو اچھے سے دیکھا جائے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم جو ہے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ایمپلوئیز کافی ہیں لیکن ہم اور بھرتی کر لیتے ہیں تاکہ معاملات جو ہے اچھے سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے سوٹ آؤٹ کیا جا سکے آپریشن کے لحاظ سے لیکن ریزرٹس پھر بھی زیرو ہیں معاملہ یہی ہے کہ جو ہے ایمپلیمنٹیشن بلکل بھی نہیں ہے اچھی طرح کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جو آؤٹ پوٹ ہے وہ ایک تنڈینسی ڈیویلپ ہو جاتی ہے اسی چیز کی اور آؤٹ پوٹ دن بہ دن ختم ہوتی جاتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر ایک نئی سٹریٹیجی کو لانا ہوگا جس کے تحت کام کیا جائے پولیسی کو چینج کرنا ہوگا جو پہلے سے لاز موجود ہے ان پر ایمپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ریزرٹس زیرو ہیں مجھے پتہ ہے اگر میں کسی کیس میں ملوث ہوں میں اگر پکڑا بھی جاؤں گا تو کیا ہے تفتیشی افسر کو اپروچ کروں گا اور میں اس معاملے سے ایک اس لے دے کر باہر آ جاؤں گا ایمپلیمنٹیشن تو ہے ہی نہیں اس طرح معاملات کنٹرول نہیں ہوتے اس طرح حادثات مزید بڑھتے ہیں